اسلام علیکم یہ گاؤ والے شہر والے میرے بھائی حابید میرے بانجی وہ میرا ایک سنات کی اختیہ ادھر چلے جاتا ہوں گاؤ کے لئے پورا پورا کی اختیہ در رہ جاتا ہوں سوال تو اٹھتا ہے کہ شہر اچھے ہیں یا گاؤ اچھے ہیں علیجیس اچھے ہیں یا گاؤ اچھے ہیں جناب اللہ حمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسطبر کے زمانے میں اس طرح کے نینے مسائل آتے تھے کہ کوئی شخص شہر کی زندگی پسند کرتا ہے فلیج کی زندگی آخر صحیح زندگی کیا ہے آج آپ کو میں اس بات کا انکشاف کیے دیتا ہوں اللہ رب العزت نے فلیج یا شہر دونوں جگہ اسلام پہ زندہ رہنا یہ اہم ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ فلیجینس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فلیجینس کی تاریخ کیا ہے جو بے حق میں رہتے ہیں انہیں اہلِ آراب کہا ہیں اہلِ آراب جی اہلِ آراب ایسے لوگوں کو آ جاتا ہے جو گاؤں میں رہنے کے لائق ہوں جی میں نے اپنی کتاب احساس الجنت میں ان کی تفصیل دیترس میں لکھ دیا اور مختصرن یہ کہ یہ پانچ وقت کے نوازی ہوتے ہیں دینداری کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے ہیں اس کے بعد اکثر و بیشتر اپنی اصلاع کے لئے جماعتوں میں نکلتے ہیں وہ بحض و بیانات میں حاضر لیتے ہیں مزرگوں کو اکرام کرتے ہیں انسانیت نوازی کرتے ہیں خیر کرتے ہیں صدقات و زقاعت کرتے ہیں اور ان سب کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کا قرآن زنیا تک پہنچاتے ہیں درست قرآن دیتے بھی ہیں قرآن سنتے بھی ہیں ان پرادی طور پر گھر اور باہر میں قرآن پڑھتے بھی ہیں اور باہر لوگوں کو پڑھنے پر اکساتے بھی ہیں اللہ نے انہیں اہلِ عرب کا آئے یعنی دیست ویلیجیئرس جی اہلِ عرب کا انگلش تقنیشن ہوتا ہے دیست ویلیجیئرس یعنی اچھے دیہاتی بہترین دیہاتی بہترین گاؤ والے تو اس طریقے سے ہمیں اپنے اندر وہ سادگی وہ اہمیت لے آنا ہے جس میں ویلیجیئرس کی اہمیت اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا اب کوئی یہ کہے کہ شرمندانہ ہو جائے گی بھئی اور شہر میں رہتے جلے بھئی بھڑھا بہت پڑھے لکھے اور ہمیں گاؤک آئے تو ایسا نہیں ہے اللہ کے نزدی تمہیں رہترین ہوئے جس کے اندر جتنا اللہ نزدی کے جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہوں جو اللہ رب العزت سے لڑتا ہوں صرف اور صرف جیناب علی قارین میری اس ویڈیو کا پرپس اور مقصد یہی ہے کہ ہم شہر یا گاؤں میں اپنے آپ کو نہ بڑھ کے اپل کے ایک امت ایک بند کر رہے ایک یونٹ بند کر رہے تاکہ ساری حسانیہ ہو چاہے کہ آپ جنگل میں بکریہ چلا رہے ہو یا بیسے چلا رہے ہو یہ جنگل میں کسی کوئی کارخانہ چلا رہے ہو وہی پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں انہیں اہلِ عراب کہا گیا ہے آپ کے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں باہر ادا کر سکتے ہیں گھیتوں میں سدھی کر سکتے ہیں تو اللہ کو اپندا بہت پسن ہے جو لیجیس ہو اور اس کو چھاتا ہوں اللہ کو بے شک اللہ نے ایسے مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ خوش خبریہ دیا کہ وہ اپندا بلیجیس اسلام لے آئے مسلمان میں اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے مطالب زندگی ان کے لئے بہت خوش خبریہ آئے جنابی محمد علیہ السلام کے ایک لاکھ چوریس ہزار دوست یعنی صحابہ ملنے والوں میں سے زیادہ تر سب کے سب اپندا بلیجیس تھے حضرت عمر فارو بلیجیس تھے جیہاں بہت خوش خبریہ بلیجیس تھے اس کے بعد سلمان فارسی رزگرنانا وہ بلیجیس تھے بلیجیس تھے اسلام